سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے خانخاہوں اور گوشوں میں بیٹھنے والو آؤ میرے کلامِ وعث سے اگرچہ ایک ہی حرف کا ہو مزا چکلو تم میری صحبت میں ایک دن یا ہفتہ بھر رہو تاکہ تم اپنے نفع کی باتیں مجھ سے سیکھ لو تم پر افسوس تم میں سے اکثر تو سرکار غوثِ عاظم فرماتے ہیں یا غلام اجتہد اے لڑکے اے نوجوان اجتہد کوشش کر دنیا میں ایسی چیز باقی نہ رہے جس سے تیری محبت وابستہ ہو دنیا کی کسی چیز کی محبت تیرے دل میں نہ رہے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کر اِذَا تَمَّ حَادَا فِي حَقِّكْ جب یہ چیز مکمل ہو جائے گی تیرے حق میں اس وصف میں تُو کامل ہو جائے گا یہ صفت تجھ میں کمال کو پہنچ جائے گی کہ دنیا کی محبت یک سر تیرے دل سے نکل جائے جب تیرا دل دنیا کی محبت سے بلکل خالی ہو جائے گا لَا تُتْرَكْ مَا نَفْسِكَ لَحْزَةً تو اللہ تبارک وطعالی کا کرم تجھے تیرے نفس کے ساتھ تیرے نفس امارہ کے ساتھ ایک لحظہ بھر بھی رہنے کی محلت نہیں دے گا تیرے شب و روز تیرا ہر وقت اللہ تبارک وطعالی کی معیت میں گزرے گا اللہ تبارک وطعالی کے خرب میں گزرے گا اللہ تبارک وطعالی کی بارگاہ کی حاضری میں گزرے گا تو حمتن ذکر اللہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں غرق ہو جائے گا لمحے بھر کے لیے بھی تو خدا عز و جل سے غافل نہیں ہوگا اِن نَسِیتَ ذُكِّرْتَ اگر تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اگر تو خدا کو بھول جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی یاد کی طرف تجھے مائل کر دے گا تو اللہ کو بھولے گا تو اللہ تجھے تیرے بھولنے کے فوراں ہی اس بات اپنی یاد میں تجھے مصروف اور منہمک کر دے گا وَإِن غافلتَ اُخِزتَ اور اگر تو غافل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراں تجھے اس خوابِ غفلت سے بیدار کرے گا لَا يَدْعُكَ تَنْزُرُ الَا غَيْرِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم خاص سے تجھے یہ فرصت ہی نہیں دے گا یہ محلت ہی نہیں دے گا کہ تُو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی طرف متوجہ ہو مخلوق کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی مخلوق میں کسی پر تُو نظر ڈالے تُو ہمیشہ اللہ کے جلووں کے دیدار میں مصروف رہے گا اللہ کے دیدار سے ہمیشہ ہمیشہ سر شعار و سر فراز رہے گا فِي الْجُمْلَةِ مَنْزَاقَ هَذَا فَقَدْ عَرَفَةِ غصی عظم فرماتے ہیں الغرض اس مخام کی لذت جسے ملی اس مخام سے جو عاشنا ہوا اس منزل کو جو پہنچا وہ ہی جانتا ہے کہ اس منزل کی کیا قیفیات ہیں کیا احوال ہیں صرف خدا کو دیکھنا کسے کہتے ہیں مخلوق کو لمحہ بھر کے لیے بھی نہ دیکھنا کسے کہتے ہیں اللہ کی یاد کی قیفیات کیا ہوتی ہیں احوال کیا ہوتے ہیں قوائف کیا ہوتے ہیں یہ اسی کو معلوم ہے جو اللہ کی یاد کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا حَذَا الْجِنْسُ اَعْحَادُ اَفْرَادُ مِنَ الْخَلْقِ لَا يَقْبَلُوْنَا السُكُونَ إِلَى الْقَلْقِ یہ جو وصف ہے اللہ کی یاد میں ہمیشہ مصروف رہنا اللہ کے ذکر میں ہمیشہ غرق رہنا اللہ سے کبھی غافل نہیں ہونا اللہ کے دیدار سے کبھی محروم نہ ہونا ایک گھڑی بھر کے لیے لمحے بھر کے لیے بھی اللہ کے دیدار سے محروم نہ ہونا یہ وصف یہ صفت اللہ کے بندوں میں کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے لاکھوں میں کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے ہزاروں میں کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے لا يقبلون السُكُونَ إِلَى الْقَلْقِ وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں ہمیشہ دوبے ہوئے رہتے ہیں وہ مخلوق کی یاد میں مخلوق کے دیدار میں مخلوق کی معیت میں لمحہ بھر کے لیے بھی سکون نہیں پاتے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہی بے چین ہو جاتے ہیں خالق سے غافل ہوتے ہی بے چین اور بے خرار ہو جاتے ہیں اور انہیں خرار ملتا ہے تو خالق کی یاد کی طرف متوجہ ہونے پر ملتا ہے اللہ کی یاد میں دوبارہ ڈوب جانے سے حاصل ہوتا ہے حضور غوث السخلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا منافقون اور کریں یہ خطاب مسلمانوں سے ہے پیرانے پیر کا وہ مسلمان جو ظاہر میں تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں لیکن ان کا دل دل قلبی امراض میں مبتلا ہے قبر میں حسد میں عجب میں ریا میں دنیا کی محبت میں ناموری کی طلب میں شہرت کی تمنہ میں حقد میں جن کا دل مبتلا ہے جو ہمیشہ دنیا کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں ایسے مسلمانوں کو جو ناقص ہیں ایمان کے اعتبار سے جو ناقص الیمان ہے جن کا ایمان ناقص ہے کامل نہیں جو تام المعرفت نہیں ان مسلمانوں کو فرماتے ہیں یا منافقون اے منافقو یہ دائرہ اسلام میں رہنے والے منافق ہیں ایمان ناقص رکھنے والے مسلمان ہیں جن کو غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یا منافقون فرمایا ان کا ایمان کامل نہیں ناقص ہے لہذا یہ بھی ایک طرح کے منافق ہیں کیونکہ ان کا دل کچھ ہے ان کا جسم کچھ کہہ رہا ہے ان کی زبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ والے ہیں ان کا لباس ان کا جببہ و خبہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ خدا سے محبت کرنے والے ہیں خدا سے لو لگائے ہوئے ہیں لیکن ان کا دل دنیا کی محبت میں کر رہے ہیں ان کا دل شہرت پسندی میں ڈوبا ہوا ہے غیر اللہ کی محبت کی آلودگیوں میں مبتلا ہے ملوث ہے تو یہ منافق ہیں ان کا دل کچھ ہے زبان کچھ اور ہے ظاہر اور باطن ان کا یک سا نہیں ہے ایسے منافقین ان کو کفار اور منافقین کہا گیا ہے کس اعتبار سے ایمان کامل کے اعتبار سے یہ منافق کہلائے گئے یعنی ان کو ایمان کامل حاصل نہیں ہوا لہذا غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منافق کہا اور غوث آزم کی نظر میں ایمان کامل والا ہی مومن ہے اور ایمان ناخص رکھنے والا مومن ہوتے ہوئے بھی ایک طرح کا منافق ہے لہذا حضور غوث سخلین رضی اللہ تعالی عنہ ناخص ایمان رکھنے والوں کو فرماتے ہیں یا منافقون اے منافقو بہت سی آفتیں اور بہت سی بلائیں تمہارے دلوں کے سروں پر منلا رہی ہیں تمہارے دل گناہوں میں مبتلا ہے غفلت کی گناہ میں مبتلا ہے غفلت کے گناہ میں مبتلا ہے قبر کے گناہ میں مبتلا ہے حسد کی معصیت میں مبتلا ہے تمہارے دل حبِ جاہ کی معصیت میں مبتلا ہے حبِ مال مال کی محبت کے گناہ میں مبتلا ہے حسد جو گناہِ کبیرہ ہے اس گناہِ کبیرہ میں تمہارے دل مبتلا ہے تو ان برائیوں کی وجہ سے ان خلبی گناہوں کی وجہ سے دلی امراض کی وجہ سے باطنی گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بلائیں مختلف بلائیں مختلف مصیبتیں تمہارے دلوں کے سروں پر منڈا رہی ہیں ان گناہوں کی وجہ سے تم اور بڑے گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہو خلبی گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہو جسمانی گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہو اور ان خلبی گناہوں کی وجہ سے تم جسمانی گناہوں میں بھی مبتلا ہو سکتے ہو جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہو خلبی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہو تمہارا دل بھی جسمانی امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے تمہارا جسم بھی جسمانی امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے تمہارا دل بھی خلبی بیماریوں میں اور زیادہ مبتلا ہو سکتا ہے تم حوادثات کا شکار ہو سکتے ہو تم مختلف مشکلات کا سامنا کر سکتے ہو تمہارے دلوں کے سر پر مسیبتوں اور بذیات کا سائبان چھایا ہوا ہے اللہ سے ڈرو اور اپنے قلوب کو ان گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ ہو سکتا ہے کہ قبر کی برائی کی وجہ سے حسد کی برائی کی وجہ سے تم کفر کی برائی میں مبتلا ہو جاؤ شرک کی برائی میں مبتلا ہو جاؤ ارتداد کی برائی میں مبتلا ہو جاؤ الخوم قلما نظروا بِعَيُنِ قُلُوبِهِمْ الٰ غیرِ الحق عز و جل الخوم سے مراد اہل اللہ اللہ والے جب اپنے دلوں کی آنکھوں سے غیرِ حق کو دیکھتے ہیں مخلوق کو دیکھتے ہیں معصف اللہ کو دیکھتے ہیں سَقِفُوا سَلَامَتَهُمْ فِي سُكُونِ فِي السُكُونِ الٰہِ تو اپنی سلامت وہ اپنی سلامتی اپنی آفیت وہ اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جانے میں پاتے ہیں جب مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں بے چائن ہو جاتے ہیں فوراً اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت کی چھاؤں میں آ جاتے ہیں اور اسی چھاؤں میں ہمیشہ رہنا وہ اپنی آفیت سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ارشادات غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنے یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے